بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے لگتار ویوادوں میں رہنے والے باغیشو سرکار دھیریندر کرشنو شاسری ایک بار پھر سے سرکیوں میں ہیں وجہ ہے ان کو ملنے والی چنوٹی دراصل ناکپر پہنچے دھیریندر کرشنو شاسری نے بھاگوت کتھا کے بعد دیویت دروار لگایا تھا جس کی وجہ سے بابا کو چنوٹی کا سامنا کرنا پڑا ناکپر کی ایک سمیتی جو جادو ٹونا کے خلاف ابھیان چلا رہی ہے اس نے بابا کے دیویت چومتکاری دربار پر سوال کھڑے کر دی اور کچھ بھی سچ بتانے کی چنوٹی دی ساتھ میں تیس لاکھ روپے دینے کی بات بھی کہی لیکن چنوٹی سویکار کرنے کے بجائے دھریندر کرشنو شاسری ویوادت بیان دیتے نظر آ رہی ہیں ایسے میں بابا کے دیویت چومتکاری دربار پر سوال اٹھ رہے ہیں آکر کیا دھرم کی آڑ میں بھکتوں کی آستہ سے کھلوار کیا جا رہا ہے ریپورٹ میں دیکھئے بابا کا دیویت دربار سوالوں میں باگیشور سرکار کتھا کے بعد جادو ٹونا اور عرضی بابا کے چومتکار کو چنوٹی باگیشور دھام کے پیٹھا دیشور دھریندر کرشن شاسری ایک بار پھر چرچہ میں ہیں یا یوں کہیں کہ ایک بار پھر پنڈی دھریندر شاسری ویبادوں میں فستے نظر آ رہے ہیں ویبادوں کا کارڑ ہے بابا کو دی گئی ایک چنوٹی دراصل ناگپور میں بھاگوت کتھا کرنے پہنچے دھریندر کرشن شاسری نے گتھا کے بعد دیویت دربار لگایا جس پر ناگپور کی اندشرت دھا نرمولن سمیتی نے سوال کھڑے کر دیئے ہیں سمیتی نے آروپ لگایا ہے کہ دھریندر کرشن شاسری نے چمتکار کے دعوے کر کانون کا اُلنگھن کیا ہے اندشرت دھا نرمولن سمیتی کے سنستا پک شیام مانو کے مطابق سمویدھان میں رام کتھا یا دھرم کا پرچار پرسار کرنا کوئی گلت نہیں ہے یہ سبھی کا ادھیکار ہے لیکن دھریندر کرشن نے ناگپور کے ریشم بھاگ میدان میں سات اور آٹھ جنباری کو آیو جت دیویت دربار میں چمتکاری دعوے کر کانون کا اُلنگھن کیا ہے جس کا ویڈیو بھی ان کے پاس ہے ساتھی سمیتی نے بابا کو دیویت دربار میں سب سچ سچ بتانے پر تیس لاکھ روپے تک کی چنوٹی دی ہے اتنا ہی نہیں بابا کے جادو ٹونے کو لے کر سمیتی نے پھولے سے مانگ کی ہے کہ دھیریندر کرشن پر کاریوائی ہو بھائی ہم آپ کے سامنے دس لوگ رکھیں گے یہ دس لوگوں کے آپ نام بتائیے ان کے پیتا جی کا نام بتائیے ان کے یومر بتائیے اور ان کے موبائل نمبر بتائیے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ بھگتوں کے گھر میں جاتے ہو کونسے روم میں کونسی چیز کونسے علماری میں رکھیے کہتے ہو اس کو کلیروبائنز کہتے ہیں دیبے شکتیہ کہتے ہیں یہ دیبے شکتیہ سدھ کیجئے جہاں یہ چیلنج کنڈک کیا جائے گا ناکپور کے سبھی سمراند پترکاروں کے سامنے کنڈک کیا جائے گا ان کے پاس میں ہی جو روم ہوگی وہاں پر ہم دس چیزیں رکھیں گے اس کو ویڈیو ریکارڈنگ کریں گے اور آپ ان کو پہچھان کر بتائیے اگر آپ 90% بھی کریکٹ رہتے ہو تو آپ کو 30 لاکھ روپے کا پرائز ملے گا ہماری سنگڑن کا خود کو چنوٹی ملنے پر پنڈی دھیریندر کرشن شاستری نے پلٹوار کیا ہے اور ان پر سوال کھڑے کرنے والوں کو دھرم بینو دھی بتایا ہے انہوں نے یہ بھی صاف کیا ہے کیونکے پاس کوئی چمتکارک شکتی نہیں ہے وہ تو ہنوان جی کے بھکت ہیں اور لوگ اپنی شردھا سے ان کے پاس آتے ہیں حالکہ دھیریندر کرشن شاستری کی مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے اب وہے کانون کے شکنجے میں فستے نظر آ رہے ہیں ناکپور کی سمیتی کا کہنا ہے کہ جرورت پڑھنے پر عدالت کا دروازہ بھی کھٹ کھٹایا جائے گا اگر یہ کیس کوٹ میں جاتا ہے تو بابا کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں چلیے اب یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کیا کہتا ہے جادو دونا ویروتی کانون چھ مہینے سے سات سال تک کی سجا کا پرابدھان پانچ سے دس ہجار سے زیادہ تک کے دنڈ کا پرابدھان آٹھ سال میں قریب دو ہزار لوگوں پر کیس چل رہا ہے کئی لوگ جیل میں ہیں کئی سبوت کے ابحاؤں میں چھوٹ گئے ہیں دو ہزار تیرے میں سب ہی پاٹیوں کے سمرتھن سے کانون بنا تھا ڈگری دھاری ڈاکٹروں کے علاوہ کوئی بھی ویکتی اگر علاج کرتا ہے تو وہ اپرادی ہے جادو ٹونا ویروتی ایکٹ مہراشت کا ہے درگ اینڈ میجک ریمیڈیز ایکٹ کیندر سرکار کا ہے درگ اینڈ میجک ریمیڈیز ایکٹ کے تحت چھ مہینے سے ایک سال تک کی سجا کا پرابدھان ہے اس ایکٹ میں بھی زرمانی کا پرابدھان ہے اندھ شردھا نرمولن سمیتی کا دعوہ ہے کہ اس نے کئی بابا اور تانترکوں کی پول کھولی ہے یہ سمیتی پچھلے چالیس سال سے کام کر رہی ہے حالکہ دھیریندر کشن شاستری ساف کر چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چمتکار یا دیوی شکتی نہیں ہے وہ گردی لگا کر بیٹھتے ہیں ان پر گروہ کرپا اور رام نام کا پرابہو ہے ہنمان جی کی کرپا سے سب کچھ ہوتا ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ چمتکار کو چنوٹی دینے کا یہ ماملہ کب شانت ہوتا ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ